اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے نیابت زیارت مرغوما عشرت بیغام بنت محمد محلی صاحب مرغوم کی گانیت سے جو نیابت زیارت ہم نے شریفہ بنت محمد حسن علیہ السلام کی ہے اللہ چودہ معصومین کے صدقے میں زیارت کو قبول مقبول فرمائے زیارت الحسین یا رب مجھے کرا دے زیارت حسین کی چاہتے ہیں مجھے کو چوملوں چاہتے ہیں مجھے کو چوملوں تربت حسین کی یا رب مجھے کرا دے زیارت حسین کی یا رب مجھے کرا دے زیارت حسین کی گرب و بلا میں دیکھنے جاؤں میں وہ سمان آتا ہے جب زمین پہ جھکنے کو آسمان دہلی جی سب کو دیتی ہے عزت حسین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمدین آج ہم زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں مرہومہ عشرت بیگم بنت محمد محلی صاحب مرہوم کی نیابت میں سیدہ شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ بی بی ہیں جو کی واقعہ کربلا میں موجود تھی اور ان کے اوپر وہی اسی طریقے سے ظلم و ستم کیے گئے جس طریقے سے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے یہ وہ بی بی ہیں کہ جب روتی تھی تو رخصاروں کے اوپر تماثے لگائے جاتے تھے تاریخ بتاتی ہے روایت بتاتی ہے کہ جب گیارہ محرم کو اس کافلے کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد گیارہ محرم کو اسیر کیا گیا تو ان میں جناب شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھی اور اس طریقے سے ظلم و ستم کیا گیا بی بی کے اوپر کہ جب آپ اونٹ سے نیچے گریں تو ان کو اٹھانے نہ دیا گیا اور بی بی کی شہادت واقع ہو گئی اور شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام جس مکان کے اوپر گئی تھی وہی کے اوپر چھوڑ دیا گیا پھر وہاں سے کافلہ گزرا اور اس کافلے نے جناب شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام کی تدفین و تقفین کی آئیے مومنین ہم آپ تمام مومنین کو روزے کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ تمام مومنین سے غزارش ہیں کس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی زیادہ سے زیادہ زیارت کر سکیں آپ کی وجہ سے اور شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام کی کرامت یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین یہاں کے اوپر بیمار آتے ہیں تو خداوند عالم جناب شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفایابی اوسیحت کاملاتہ فرماتا ہے یہاں کے اوپر ہم آپ تمام مومنین کو تحریر دکھائیں گے کہ جن لوگوں نے لکھا ہے کہ جن کو کوئی بھی حاجت ہوتی تھی کوئی بھی مشکل ہوتی تھی وہ یہاں کے اوپر آکے جناب شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام سے توصل کرتے تھے ان کی تمام مشکلات دوسرے ہیں یہ ورقے لکھے ہوئے ہیں یہ خط لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے لکھت لکھے ہیں کہ جنہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جناب شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام کا کہ جو بیمار تھے اور ان کو شفا ملی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے چودھا معصومین کے صدقے میں جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں خداوند عالم ان سب کو جل سے جل شفایابی اور صحت کاملہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ تمام مومنین کو ہم روزے کی تحریر دکھائیں یا رب تجھے قرار ہے تیارت حسین کی حسرت تو دل میں رہتی ہے مومنین ہم روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ سہن شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے جس کے اندر ابھی تعمیر کا کام چل رہا ہے اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے چودھا معصومین کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی جل سے جل زیارت نصیب فرمائے آپ تمام مومنین کو ہم مزاری کی زیارت کرواتے ہیں زیارت سیدہ شریفہ بنت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں میں مرہومہ عشرت بیغم بنت محمد مہنی صاحب مرہوم کی نیابت میں قربتاً الی اللہ اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی آدم صفغت اللہ السلام علی نوح نبی اللہ السلام علی ابراہیم خلیل اللہ السلام علی موسی قلیم اللہ السلام علی عیسی روح اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا صفی اللہ السلام علیکہ یا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب وصیعی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا فاطمہ سیدہ والنسائل والمین السلام علیکم یا سبت الرحمت و یا سید شباب اہل الجنہ السلام علیکم یا علی بن الخسین سید العابدین و قرط عین الناظرین السلام علیکم یا محمد بن علی باقر العلم بعد النبی السلام علیکم یا جعفر بن محمد صادق البعر الامین السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر الطاقر الطاقر السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی السلام علیکم یا محمد بن علی التقی السلام علیکم یا علی بن محمد النقی الناسر الامین السلام علیکم یا حسن بن علی السلام علی الوسیع من بعدہ اللہم صلی علی الان اولکا وصراجکا وولی ولیکا ووسیع ووسیعکا وحجتک علی خلقک السلام علیکی یا بنت رسول اللہ السلام علیکی یا بنت فاطمہ تخبہ خدیجہ السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین السلام علیکی یا بنت الحسن المصطبہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی ارف اللہ بیننا وبینکم في جنہ وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبیكم واسقانا بقاس جدكم من ید علی بن عبی طالب صلوات اللہ علیکم اسحل اللہ ان یرئنا فیکم السرور والفرج وان یجمعانا وعیاكم في زمرت جدكم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وان لا یسلبانا معرفتكم انہو ولي قدیر اتقربو الاللہ بخبکم والبرعات من اعدائیکم والتسلیم الاللہ رازیاں بہی غیر منکر ولا مستقبر وعلا یقین ما عطا بہی محمد وبہی رعد نطلبو بزالک وجہك يا سیدی اللہم ورزاکا والدعار الاخرہ یا شریف تشفئینی فی الجنہ فإننا لکے انداللہ شعانا من الشعان اللہم انی اسألکا ان تقتمالی بسعادہ ولا تسلب منی ما انا فیه ولا حولا ولا قوتا الا باللہ الالی رزیم اللہم استجب لنا وتقبله بکرمک وعزتک وبرحمتک وعافیتک وصل اللہ علیہ وآلہ اجمعین وسلم تسلیما یا ارحم الراہمین اللہم اسول على محمد وآل محمد وآلہ اجل فراج ہم بار الہہ چودہ ماسوین کے صدقے میں بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں یہ جو ہم نے زیارت سیدہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام مرخومہ اشرب بیغم بنت محمد ندی صاحب مرخوم کی نیابت میں جو ہم نے زیارت پڑھی ہے اس کو قبول و مقبول فرما آمین یا رب العالمین اللہم اسول على محمد وآل محمد وآلہ اجل پر اعوذ باللہ ہم نے شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے نیابت زیارت مرخومہ اشرب بیغم بنت محمد محلی صاحب مرخوم کی جانب سے جو نیابت زیارت ہم نے شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کی ہے اللہ چودہ ماسوین کے صدقے میں اس زیارت کو قبول و مقبول فرمائے جتنے بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں خدا و اندیارہ سب کی تمام پریشانیے کو دور فرمائے اللہ چودہ ماسوین کے صدقے میں مرخومہ کے بیٹوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے ان کی تمام پریشانیے کو دور فرمائے ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اللہ چودہ ماسوین کے صدقے میں بحق محمد و علم محمد کے صدقے میں مرخومہ کو جوار معصوین میں جگہ انات فرمائے ان کے تمام دنہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ مسئولے علی محمد و علم محمد و اجل ہم بھی توا کرتے ہیں خدا و اندیالم سے چودہ ماسوین کے صدقے میں اللہ آپ ساکھو بھی جل سے جلد یہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور جو بھی مومنین اپنے مرخومین کی نیابت میں زیارت کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے واتس اپ نمبر کے ذریعے سے نمبر ہم نے نیچے دیکھ کر رکھا ہے واتس اپ نمبر آپ تمام مومنین ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر اپنے مرخومین کی لایو احسال سواب کے ملزی بین الحرمائے سے کروانا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رمضی اللہ مبارک میں جو بھی مومنین اپنے مرخومین کی نیاب کہ احسال سواب کے لئے حرم امام حسین علیہ السلام سے قرآن خالی کروانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ ہو فیر الجزا